اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو میر چینل امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اور خوش ہوں گے آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بہت امدہ قسم کے بازو کی ڈیزائن دیکھنے کو ملیں گے کیونکہ جو ہے عید کافی نزدیک آ چکی ہے تو میری کافی زیادہ جو ہے بینیں ابھی کپڑے وغیرہ اپنے سٹیچ کر رہی ہوں گی یا کروانے ہوں گے انہیں ٹیلر وغیرہ سے تو اگر آپ لوگ خود گھر پر بھی کر رہی ہیں یا کروانا چاہ رہی ہیں تو اس کے لئے آپ لوگ کو سلیو کی ڈیزائن چاہیے ہوں گے یعنی بازو کے تو اس لئے آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ بازو کی ڈیزائن شیئر کر رہی ہوں جو کہ کافی زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں تو آپ لوگوں اگر کم خرچ میں بنوانا چاہ رہی ہیں تو اس کے بھی آئیڈیاز آپ لوگوں کو ملیں گے کیونکہ مہنگائی کافی زیادہ ہو چکی ہے تو ہر کسی قدر کرتا ہے کہ وہ کم خرچے میں اپنے ڈریس کو ڈیزائن کروائے تو آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں کافی خوبصورت سے آئیڈیاز دیکھنے کو ملیں گے بازو کے جو کہ کچھ سیمپلز ہیں کچھ سٹائلش ہیں کچھ بازو ایسے ہیں جن کے اوپر تھوڑا بہت خرچے کر کے ڈیزائن کی گئے ہیں کچھ جو ہیں بلکل سیمپلز سے ہیں جن پر جو ہے ڈیزائننگ وغیرہ کم خرچے سے کی گئی ہے تو دونوں طرح کی آئیڈیاز ملیں گے اگر آپ لوگ جو ہے خرچے سے کروانا چاہ رہی ہیں تو آپ لوگ ڈیفرن طرح کی لینسز کا یوز کر سکتی ہیں ڈیفرن طرح کی بٹن وغیرہ کا یوز کر سکتی ہیں اگر آپ لوگ بغیر خرچے سے کروانا چاہ رہی ہیں تو آپ لوگ ڈوری سے ڈیزائننگ کر سکتی ہیں یہ دیکھیں سیمپلز سا ڈوری آسانی کے ساتھ آپ لوگ گھر پر بنا سکتی ہیں اسے ڈیزائننگ کر سکتی ہیں چھوٹی چھوٹی آپ لوگ پنٹک ساتھ میں ڈوری اور ساتھ میں فیبرک پٹے کا یوز کر کے ڈیزائننگ کروا سکتی ہیں بغیر خرچے سے اس طرح سے ہلکہ سا کٹ والا جو بازو کا ڈیزائن ہوتا ہے وہ والا بنوا سکتی ہیں لون کارٹن کے فیبرک پر ویسے بھی سلیف کے ڈیزائن ہلکے پل کے ڈیزائن کی ہوئے زیادہ ہی پیارے لگتی ہیں تو یہ والا دیکھیں یہ والا بھی کافی زیادہ خوبصورت لگ رہے تو جو بھی آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بازو کا ڈیزائن پسند آئے اس کی سکرنی چار لے کے اپنے پاس رکھ لیں جب آپ لوگوں نے سٹیچ کروانا ہو بازو کا ڈیزائن بنوانا ہو اپنے ایر کے ڈریس پر یا گھرموں کے ڈریس پر تو آپ لوگ ڈیزائن دیکھیں بنوا سکتی ہیں یا بنا سکتی ہیں تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو کوئی ویڈیو اچھے لگی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کر دیں ملتے ہی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ